پاکستان پیپلز پارٹی آج سرگودہ کی تحصیل بھلوال میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جیانوں نے پندال سجالیا جلسہ گامی پارٹی پرچموں کی باہر شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے نفاست حسنین ہمارے صاحب موجود ہے جی نفاست بتائیے گا کیسی تیاریاں ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آج سرگودہ کی تحصیل بھلوال میں پاور شو کیا جا رہا ہے اور پندال سے جایا گیا ہے بھلوال کے صدیق شہید سٹیڈیم میں جہاں پہ جلسے کے لیے تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں جلسہ گاہ میں چوبیس سو سے زائد کورسیاں لگائی گئی ہیں جبکہ سٹیج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس جلسے سے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری خطاب کریں گے اور جلسے گاہ کا ویسے تو شیڈول ایک بجے کا دیا گیا تھا لیکن تین سے چار بجے کے درمیان بلاول بٹو زرداری کی آمد متوقع ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور خطاب کریں گے اس وقت بھلوال میں شدید سردی اور دھند ہے اس کے باوجود کارکنان کی آمد جلسہ گاہ میں شروع ہو گئی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا کارکنوں کی تعداد یہاں پر بڑھتی جائے گی اس سٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ترانے بجائے جا رہے ہیں تاکہ کارکنوں کا لہو گرمایا جا سکے اس جلسے کی میزبان جو ہیں وہ ندیم افضل چند ہیں جو کہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر جلسہ ریکارڈ توڑ وہ جلسہ کریں گے اور کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں جلسہ گاہ میں پہنچے گی جلسے کی سیکیوریٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکیوریٹی کے بھی اندیائی سکتے اندظامات کیے گئے ہیں جلسہ گاہ کی طرف آنے والے راستوں پر خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اور جو راستے جلسہ گاہ میں انٹر ہونے کے لیے رکھے گئے ہیں وہاں پر واک ترو گیٹ نصب کیے گئے ہیں جہاں پر خصوصی تلاشی کے بعد جیالوں کو یہاں پر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو جلسے میں اس وقت جو ہے وہ اگرچہ کارکنوں کی تھوڑی تعداد ہے لیکن جیسے ہی جیسے وقت گزرے گا کارکنوں کی تعداد یہاں پر اضافہ متوقع ہے